اسلام علیکم جیتنے والی ٹیم اتنی آسانی سے ہار جائے گی لیکن کل پاکستان نے گرتے پڑھتے جس طریقے سے اغوانستان کے خلاف میچ جیتا اس کے بعد کئی نہ کئی اعتماد بحال ہوا ہوگا کیونکہ اغوانستان وہ ٹیم ہے کہ اپنے دو سپنرز کی وجہ سے اور جتنا ان کے ٹاپ آرڈر میں بھی اب ایک اعتماد دکھائی دیا ہے باری کو لے کے چل رہے ہیں ان کے بیٹسمن ایک مستحقم ٹیم ضرور دکھائی دے رہی ہے اس ایمنٹ میں اور پتہ جلے گا جب پچیس تاریخ کو بھارت کی ٹیم اغوانستان سے میچ کھیلے گی کیونکہ اتنی آسان وہ ٹیم دکھائی نہیں دے رہی اس جیت کے بعد جو پاکستان نے بڑی مشکل سے حاصل کی کیا پاکستان ٹیم اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو جائی گی پاک بھارت مقابلے اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ پچھلے چار میچ اس کی بات کر لیں تو کوئی ایک میچ ایسا نہیں تھا کہ جس میں مقابلہ ہوا ہو تمام کے تمام ون سائیڈڈ مقابلے تھے چاہے چیمپنز ٹرافی کا فائ مقابلہ نہیں تھا اگر آخری مقابلہ دونوں ممالک کے درمیان جو کانٹے کا ہوا تھا جب شاید خان آفریدی نے ایشیا کپ کے ہی فائنل میں بھارت کے خلاف جو دو چھکے لگا کے مات جتایا تھا وہ ایک آخری تگڑا مقابلہ تھا اور وہ ہم نہیں بھول پا رہے دونوں ممالک کے تقریباً کوئی ایک عرب اور بیس کروڑ سے زیادہ عوام مقابلہ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستانی عوام بہت مایوس ہوئے جس انداز سے پاکستان ٹیم بدھ کو بھار ٹیم ہار گئی ایک وراد کولی سے کوئی فرق نہیں پڑتا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ٹیم پاک بھارت اتنے پریشر میچے جو ٹیم ایک مرتبہ گریپ حاصل کر لیتی ہے پھر وہ کھوتی نہیں ہے اور یہ چار میچوں کا ریزلٹ بتا رہے جو ون سائیڈ مقابلے تھے اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور خبریں بھی آج آل آؤٹ کا حصہ ہوں گی جس میں ہم بات کریں گے آج آئی سی پی سی بی کے شیئرمن احسان مانی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی تھی دب ہوئی میں انہوں نے یہ بات کہی کہ پاک بھارت تعلقات اگر بہتر ہو جائیں تو پھر سیریز شروع ہو جائے گی دونوں ممالک کے کرکٹ بورٹ کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں احسان مانی صاحب آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ابھی جس طریقے سے کوشش کی تھی پاکستانی حکومت نے کہ کسی طریقے سے دونوں ممالک کا اعتماد بحال ہو جائے اس سلسلے میں وزراء خارجہ کی ملاقات کے لیے بھی پیشکش ہو گئی تھی لیکن جو پڑوسی ملک کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ایسے میں پاکستان کو بھارت کے خلاف میچز جیتنے چاہیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ کرکٹ ڈیپلومیسی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی آئی ہے تی ٹین لیگ بھی اب بلکل ختم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اٹ لیسٹ پاکستان میں کیونکہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں ایک پی ایس ایل کے سربراہ ایک پی ایس ایل فرنچائز کے سربراہ جو پریزیڈنٹ تھے تی ٹین لیگ کے انہوں نے بھی بیک ف سلسلے میں تو انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم شکو شباد کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس لیگ پر شکو شباد کیا ہے سلسلے میں انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے بھی رابطہ کیا ہے بات کریں گے ان تمام ایشیوز پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں فارما انٹرنیشنل کرکٹر اپنے وقت کے مائناز اوپننگ بیٹسمن اور ابھی ویٹرنز کا ورلڈ کپ کھیلنے بھی بحیثیت وائس کیپٹن آسٹریلیا جا رہے ہیں غلام علی صاحب شوک ہے اسے ان کے ساتھ موجود ہیں کبھی ویٹرنز جو ہو ہی نہیں سکتے اگر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اب اتنا کام ہے ان کا کئی سارے پاکستان کے نامور کرکٹر جو ان کی کوچنگ کے اندر چاہے پاکستان کے تینوں فارمیٹ کے کیپٹن سرفراز احمد کی بات کر لیں ان سب کو کہیں نہ کہیں گروم کرنے میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا فارما فرس کلاس کرکٹر شوکی جان ساجد خان تینکیو وری مچ آپ دونوں صاحبان کا غلام علی صاحب کر رہے ہیں پھر کم بیک کل بہ ہی مشکل دکھائی دے رہا ہے اوورال جس طریقے سے ہم جو پرفارمنس ہم دے کے آ رہے ہیں بودھ کو لیکن اسیم آسان تو کبھی نہیں دکھائی دیا پچھلے کئی سالوں سے کہ کمپیرزن جب بھی آپ نے انڈیا اور پاکستان کی ٹیم کا کیا ہے تو آپ کو بہت ساری کمزوریاں نظر آئیں اپنی ٹیم میں اور پہلے ایک وقت تھا جب ہم کمپیرزن کرتے تھے کہ انڈیا کی بیٹنگ تگڑی ہے ہماری بولنگ تگڑی ہے تو اب ان کی بولنگ پہ اچھی ہو گئی ہے بیٹنگ تو تھی اچھی تو ہم آپ تھوڑا سا پھر ویک ہو گئے ہیں اپنے بیٹنگ کے ایرے میں خاص طور پر بولنگ پھر بھی ماشاءاللہ ہماری جس زمانے میں ہم شارجہ میں جیت رہے تھے اس میں جہاں جاوید میعدہ صاحب کے چھکے نے امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اس سے پہلے بھی ہم ہار رہے تھے لیکن ٹو ڈبلیوز نے آنے کے بعد جو امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا کہ وہ جو میچ فنش کرتے تھے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا دنیا میں ایسے گریٹس تو آئی نہیں نا جس طرح ٹو ڈبلیوز تھے ہمارے اس کے بعد پھر کپتان اتنا بڑا تھا آپ کا عمران خان کپتان پھر وہاں پہ سپنرز کو جس طرح استعمال کیا جاتا تھا تو پوری ایک منجمنٹ ہی وہاں پہ جو کہ بہت زبردست ٹیلنٹ ہنٹ کے بعد مطلب ہے کہ جو ایک کیمپ لگا خان محمد صاحب کا کیمپ لگا اس میں وسیع مکرم کی فائنڈنگ ہوئی پھر بعد میں انڈرائنٹین کرکٹ کے ذریعے بقاری نسائے مشتاق ا احمد آئے عبدالقادری کیلے اس دور میں شوئے بختر آئے بختر بعد میں آئے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جس زمانے میں شارجہ میں جب آپ جیتا کرتے تھے تو اس زمانے میں آپ نے بلکل صحیح کہ آپ کی بالنگ اتنی مضبوط تھی ایسے ورل کلاس بولر تھے ایک سپیل میں میچ ختم کر دیتے تھے بلکل پر ایسی تھا اور ریور سوئنگ کا زمانہ تھا ریور سوئنگ کھیلنا اتنے پیس پر اب کیمرے بھی بہت آگئے نا تو پھر ریور سوئنگ اس طریقے کیسے ہو نہیں پاتی ہے اگر بات کریں نہیں کرنے والے بھی بھی کر رہے ہیں آپ تو کیمرے کام نہیں کر رہے ہیں پھر دیکھیں یہ چیزیں کبھی بھی آپ منیمائش ہو سکتی ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے کوئی نہ کوئی ایک سرفراز نہیں کہہ رہی تھی ابھی میں دیکھ رہا تھا اخوانستان کا میچ ساہید خان زب زمین پہ مار زمین پہ مار کے تھو کر مقصد ساہید خان زب تو سمجھتے ہیں اچھا ایک چیز میں شیئر کرتا چلا چلو کہ جب ہمارے میچیز ہوتے تھے نا پی آئی گ ہوتا یہ تھا کہ کسی اپوزیشن کی اگر ٹیم بالنگ کر رہی ہے اور ریور سوئنگ ہو رہی ہے تو یہ بال کو نہ دو طرف شائن کر کے پھنک دیا کرتے تھے سعید خان صاحب باؤنس بیک کر رہے ہی نہیں کر رہے کیا لگ رہے آپ کو بڑا مشکل مجھے تو مشکل دکھائی دے رہے جس طرح ہم اغوانستان کے خلاف جیتے اعتماد آیا جیت اعتماد دیتی ہے لیکن اگینسٹ انڈیا جس طرح ہار کے آ رہے ہیں ہم آٹھ فکیٹ سے آ رہے تھے 43.1 آور میں آل آؤٹ ہو گئے تھے آل آؤٹ جانا ہوگا بات یہ دو آپ نے انٹرو دیا جس میں غلام علی صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم بہت لیک بیٹنگ دیکھ لیں بولنگ دیکھ لیں فرلنگ دیکھ لیں تینوں شعبوں میں اس طرح کی کارگردی نہیں دکھا رہی جس میں بحث کر سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کل سو اور میچ ہوئے اور نامکم کو ممکن بنایا اور ایک وقت میں تو ہم نامکم تو اس طرح تھا دیکھیں ایک بال ہمارے ہاتھ سے میچ دیکھ لیا تھا دو سو جتنا اسکور ہو گیا تھا دیکھیں ایک وقت میں ہمارے ہاتھ میں گریب آگئی تھی جو اب اگر امام علاق کی بات کریں بابر کی بات کریں ایک سو ساٹھنگ کی پارٹنرشپ نو وکٹوں سے ہم میچ دیکھ رہے تھے اور جس طرح امام رن آؤڈ ہوئے ہیں بابر آؤڈ ہوئے ہیں اور جس طرح اگر ہنیا راشد خان صاحب کا ذکر نہ کریں اور دنیا کرکٹ میں ایک ایسا بولر آیا ہے سب سے مشکل بولر ہوتا ہے رائٹم بلیکس میں مہنگا ہوتا ہے مگر اس نے کوئی فلڈ آس نہیں کری کوئی شاٹ پیچ نہیں کری اس کا کمانڈ دیکھیں پچاس اوڈیا میں سو وکٹے اور اس نے کمانڈ حاصل کرا میچ کے دوران یہ وقت آگیا ہے کہ ساجد خان صاحب کے اب اغوانی پلئیر بھی ہمیں گھوریاں کر آ رہے ہیں مقصد ہے کہ یوں 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 اور جتنے سٹائل ہیں ان کے چل رہے ہیں یہ وقت بھی آگیا ہے لیکن فل کریڈٹ اغوانستان کرکٹ ٹیم اور فل کریڈٹ ٹو پاکستان کرکٹ جنہوں نے اغوانستان کو بنانے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا آج بھی آکے وہ پشاور میں میچز کھیل رہے ہوتے ہیں کراچی میں آکے وہ رمضان ٹورنمنٹ کھیل کے گئے اس کے باوجود جو ہے وہ تو انڈیا کی جانب جھکا وہ تھوڑا سا زیادہ رکھتے ہیں دیکھیں جہاں کھیل کی خوبصورتی یہی ہے اور جس طرح جس طرح کا میچ ہوا ہے اور اس میچ کی توقع پوری دنیا میں اس کی بہت ہائٹ بڑی چاہ دو آگر ایشیا کب کی بات کریں سو آور ہونا کسی بھی میچ میں اور بال ٹو بال جس طرح بول ہوئے اور ایک دوبارہ پھر سیکنڈ ایننگ میں ہمیچہ میں نے کہنا چاہے کراسید شوئے ملک کا ذکر نہ کروں اور ہمیچہ اس موقع میں کام آتا ہے فس ایننگ میں یہ اتنی لمبی انگیں نہیں کھیلتا میچ بیننگ انگیں نہیں کھیلتا مگر جس طرح کل شوئے ملک کھیلیں اور جس طرح شوئے ملک لے کے چلیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر دو لڑکوں کا ذکر نہ کرو تو مزا نہیں آئے گا اور حسن کا ذکر نہ کرو جس طرح اس نے چھکا مارے آ کر اور جس طرح حسن نے کانفیڈنٹ اس میں نظر آیا ہے یہ ٹیم کی گھڑلک ہے آنے والے میچ کے لیے اور بہت سے چیزیں سیکھیں گے چار کے چھوڑنے کے بعد جس طرح آپ نے گلام صاحب بات کر رہے تھے ریورس سوئنگ کے حوالے سے اس موجودہ بالنگ میں کون ریورس سوئنگ کر رہا ہے بالنگ کوچ ازر محمود کی ناہیلی کیا ہوں گا اتنا بڑے بالنگ کوچ آپ بندے ہیں وہ کیا کریں گے ہاں کیمری کی بات نہیں ہے دیکھیں جو آپ گریٹ پلیوروں کی بات کر رہے ہیں بغر کیمروں کے ان کی جو آٹ تھا نا وہ گرونڈ میں نظر آتا دیکھیں وہ چیز دنیا کے تمام بالر کرتے ہیں مگر ہمارے بالر جو تھے ورلڈ کلاس بالر تھے ان کو نیا گین بھی کرنا آ باتا تھا لیکن دیکھیں ایک بڑا فرق تھا ساجید خان صاحب اس وقت کے پچاس آور ایک بال سے ہوتے تھے اب دونوں اینڈ سے نیا بال لگ رہا ہے وہ اتنا پرانا ہی نہیں ہوتا ساجید خان صاحب سے اور پھر آپ کو بتائیں گے ریورس سوئنگ کیسے کروا سکتے ہیں نہیں وہ بریک میں پوچھ لیں گے اگر چاہیں تو آپ ابھی بھی بتا سکتے ہیں اللہ اوٹ جانا ہوگا آپ کو بھی شو میں آج دیکھیں نصیب آٹ آور ایک ہوتی کیسے دی یہ آٹ آور جو اتنا بڑے امپورٹ ہوتے ہیں دونوں اینڈ سے بول لیں نئی بال کرنا اب وہ پچیس اوور ایک بال سے ہو رہے ہیں آپ سب سے پہلے چلیں اس ٹیم میں لاد لے ہو گا ختم کر دیں آمیر کو ہٹا دیں آٹھ میچوں میں کوئی ریورس سوئنگ ایک سو بیس کی اس پیس اگر ہے آپ کے شریب اختر کہہ رہے ہیں کہ کھلائیں آپ مجھے اچھا مجھے آپ چلیں آپ بہت امپورٹن بات ہیں آخری کے آور کرے گا کون آپ نے دیکھا اکوانستان کے خلاف کس طرح بولنگ ہوئی ہے آخری کے آور کرنے والے کون بولن ہیں آپ کے پاس جو ہم بات کرتے ہیں ریورس سوئنگ جو چینل پر بولنگ ہے وہ بھی آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کے اگنز جا رہی ہیں آپ نواز کا شکریہ دا کرنا جگہ پہ کرنا امپورٹنٹ ہے سعید خان صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح بھمرہ نے اور بنشور کمار نے پاکستان کے خلاف جو ابتدائی سپیل کیا تھا ایک سنگل لوس بول نہیں کی تھی انہوں نے ایک جگہ پہ گیندے کرتے رہے بھئی روکے جاؤ ادھر ہی اس زیادہ نہیں مارنے گئے اور آؤٹ ہوئے مقصد ہے کہ آپ کو چینل پہ گیندے کرنا پڑیں گی اگر پریشر ڈیولپ کرنا ہے کیونکہ رویت شرما اچھی گیند کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں شیکر داون اچھی گیند کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی اوپنرز کی پرفارمنس تو دیکھیں اگنس پاکستان ان کی پرفارمنس دیکھیں کل انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف ایٹی تھری رویت شرما نے کیا چالیس شیکر داون نے کیا دونی نے بھی فورٹی تھری ہی کر دیا تو فارم ان کی بحال ہو رہی ہے سب کی لیکن آپ جو بات کرے ہیں پہلے بالنگ کی آپ نے بات کی نا کہ چینل بالنگ تو جتنی ہیلپفل رکیٹ نہیں ہوتی نہیں جب بالرز کیلئے تو آپ بہت ڈسپلین ہونا پڑتا ہے آپ کو آپ مارجن نہیں دیتے بیٹسمن کو کہ وہ آپ کو بانڈری لگا سکے آپ اس کو مینٹین رکھنے گوش کرتے ہیں کنٹین رکھنے گوش کرتے ہیں اور وہاں آپ کو تھوڑی بہت مومنٹ میں مل جاتی جب آپ ایک کنٹینیوسلی ایک چینل پر بالنگ کر رہے ہیں پریشر تو ڈالیں نا ایک جگہ پہ اس کو مارنے جانے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ریلائز کرنا پڑے گا شارجہ ایک مختلف پیچ ہے دبائی کی اور آپ کو ابودہدی کی جو گراؤنڈز ہے اور پیچ ہے یہ آپ کو الاؤن نہیں کرتی کہ آپ وہاں فری ہٹنگ کریں آپ کو اگر کوئی بولر بولنگ کر رہا ہے تو آپ کو بڑی مہنس سے رن بنانے پڑ رہے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی رنز بڑھنا ہے بہت فریلی نہیں بننا ہے انلیس کہ آپ بہت بری بولنگ کریں اور آپ کو چوکے چھکے لگے لیکن اگر آپ اچھی لیند میں بول کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا آسان نہیں ہو رہا تو وہاں منورنگ کرنی ہے آپ نے سنگلز پہ جانا ہے آپ کو پلیشمنٹ کرنی ہے اس کے لئے بھاگنا ہے گرمی بہت زیادہ ہے تو کل جس طرح پاکستان نے بیٹنگ کیے میں بلیو نہیں کر رہا تھا کہ اتنی مہنت سے کھیلیں گے پاکستان کیونکہ اتنی مہنت کرنے کی ہماری لوگوں کو عادت ہے نہیں کل بہت مہنت سے رن بنائے اور بہت انڈر پریشن لگ رہے تھے سرفراس ٹیم تھوڑی سے انڈر پریشن لگ رہی تھی جس طرح فیلڈنگ کی جو جو رن جب بورٹ پہ بڑھتے چلی جا رہے تھے نا افغانستان کے تو پاکستان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہماری مہنت بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن جس طرح مہنت کی آپ کے امام نے آپ کے بابر نے ملک نے جو مہنت کی ہے اس رنس کو ٹوٹل کو چیز کرنے کیلئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کریٹ جانا چاہیے اور ان کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ان پچیز پہ آپ کو فری ہٹ نہیں ملیں گے فری شوٹس نہیں ملیں گے لوس بول کا ویٹ کرنا ہوگا ویٹ کرنا پڑے گا اور سنگل پہ رننگ بیٹوین دا وکیٹ آپ کو پلیسمنٹ آنی چاہیے آپ کی رسٹ بک ہونا چاہیے رننگ بیٹوین دا وکیٹ کی بات کریں کہ پہلے میچ میں میں بات کروں انڈیا کے خلاف شویب ملک رن آؤٹ ہو گئے تھے اس میچ میں امام رن آؤٹ ہو گئے لیکن سنگلز جس طریقے سے بابا رازم نے اور شویب ملک نے اگینسٹ انڈیا لیے تھے اس پریشر کو کافی حد تک کم کر دیا تھا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑی اننگ کھلتا وہ میچ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا اتفاق کی بات ہے کہ دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ آؤٹ ہو گئے شویب ملک رن آؤٹ ہو گئے تھے لیکن رننگ بیٹوین دا وکیٹ جو امپورٹنٹ پروسپیکٹ ہے وہ ان پچیز پہ خاص طور پہ کہ جہاں پر آپ کو فری ہٹنگ نہیں کرنے کو مل رہی تو پاکستان نے برا نہیں کھیلا نسیم بات یہ کرفیو ٹائم جو تھا وہ ٹائم آؤ ریلیکس ہو گیا ہے لڑکے اپنے کمروں میں نہیں تھے ریلیکس کرکٹ کھلنا چاہ رہے تھے شوڑ کرکٹ آپ کے دور میں ریلیکس ہوتی تھی تو جب ہی تو کھیلتے تھے ہم نے کرفیو لگا کے تو مشکل پر آپ دیکھیں یہ جو کرکٹ کی بات ہو رہی یہ بہت امپورٹن بات ہو رہی ہے طلب کے لیے ہینڈل سہی نہیں کر سک رہے لڑکوں کو اور جس طرح پاکستان کے بیٹس پین پہلے میچ کے اگر بات کی جائے آپ جس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں فقر پہ اور فقر پہ جتنی ڈیپینڈ آپ کر رہے تھے جس طرح سب نے کہا ہوا تھا ہم نے بھی کہا تھا آئی سی چیمپنس روح جو سو کی ہیں جس طرح انہوں نے بیٹنگ کیے اور امام نے جس طرح بیٹنگ کی اس طرح تھوڑی کرکٹ کھیلی جاتی ہے یہ تو کوئی بھی ٹیم ہوتی ہے گڑے میں کھوڑ دے انہوں نے پھیک دیا ٹیم کو اس طرح بھائی پلاننگ بہت امپورٹن ہے آپ کی ٹوچ جتنے کے بعد آپ بنیادی صحیح نہیں رہ سکتے آپ کو میچ لے کے چلنے ہی نہیں جاکہ حالانکہ بابر نے اور شویب ملے کے اچھی پارٹنرشپ لگائی دی مگر اس کے بعد آپ نے کیا کیا اتنا کم سکور پہ حالانکہ اتنا بریک ہو رہا تھا دبائی میں مگر بات کیا ہو رہی ہے آپ کے حاضر دماغ نہیں تے دبائی میں بریک ہو رہا تھا یا دبائی میں کچھ اور ہو رہا تھا میں ایک ویسے آپ سے جاننا چاہوں گا ویسی جو باڈی لینگویج ہم نے کل بھی پاکستان ٹیم کی دیکھی اگینسٹ انڈیا بھی ہم نے باڈی لینگویج دیکھی تھی انڈیا جو سونی کی چڑی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے لیے وہ چاہی نہیں رہا تھا کہ وہ ابو زابی میچ کھلنے کے لیے جائے میں ویسی ایک لوگ بات کر رہے ہیں یہ کہ پاکستان ٹیم کی باڈی لینگویج اگینسٹ انڈیا کا جو میچ تھا وہ آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ لگی دیکھیں نسیم اسکرپت دوہزار گیارہ ورلڈ کپ آپ کو دھونی کی کپتانی نظر آیا ہوگا جس طرح دھونی نے ورلڈ کپ اسکرپٹ کہہ رہے ہیں آپ اس کو یہ بات کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں ایشیا کپ جس طرح ہو رہا اور جس طرح انڈیا نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا وا ہے الگ ہوتل میں ٹھہرے ہوئے دوسرے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے اگوانیستان اپنے پیسوں سے ابو زابی میں ٹھہرے ہوئے پاکستان ٹریولنگ کر کے بس میں وہاں جا رہی ہے تو ہر چیز پر انہوں نے اپنا آپ کو گریپ رکھا وایا دیکھیں وہ گریپ اسی صورت میں بڑے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اسی صورت میں ابو زابی نہیں جاتے اگر وہ پاکستان سے میچ جیتے اور اس کے لیے انہوں نے کتنا شور کیا کتنا شور شرابہ وہ کرتے رہے تھے کہ ہم وہاں کھلنے کے لیے نہیں جائیں گے شیڈیول میں تبدیلی کے لیے وہ بحث کرتے رہے سرفراز نے اس پر کٹ سائز کیا بنگلہ دیش کے کیپٹن نے اس پر کٹ سائز کیا کہ بھئی سب کے لیے ایک چیز ہونی چاہیے کسی کے لیے علیدہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر پاکستان وہ میچ جیتتا تو بھارت کو ابو زابی جانا پڑتا آپ کی دو بات تو میں بہت چیزیں سمجھ گیا ہوں گے جو بات آپ نے پہلے کی دوبائی میں یقینی طور پر گھڑ ہے دوبائی و بمبائی ہر چیز کا گھڑ ہے اور وہی سے کام ہوتا ہے اور جہاں میچ کی بات دوتی میں کسی فکسنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں سنیل گواسکر کو آکے دیا تھا انہوں نے جب سنیل گواسکر ان سے بات کر رہے تھے کیا تفصیلی ان کا انٹریویو تھا میرے خیالے کوئی آٹھ دس منٹ بولیتے اور صرف انڈیا پاکستان صرف انڈیا پاکستان میں بیسی پوچھ رہوں گا آپ سے پہلے تو نہیں سنا جی یوں کہہ رہے تو تم بولو جی آپ بتائیں گناہ بنیدہ میں سوال ہے لیکن یوں ہی ایسی سرزمین ہے جہاں کی بہت ساری کہانیاں کرکٹ سے اگر ہسٹری میں جائے اور یقیناں اب وہاں ریگلر کرکٹ ہوتی ہے انڈیا کی تو ہو سکتا ہے وہ کہانیاں دوبارہ شروع ہو جائیں کیونکہ انڈیا تو ایک گڑھ ہے سائید نے کہا کہ تمام چیزیں شروعات جو ہیں وہی سے ہوتی ہیں خاص طور پر کرکٹ میں انڈیا گڑھ ہے لیکن انڈیا اگر امرات میں کھیلنے کے لیے آتا ہے تو فیننشلی فائدہ کتنا ہوتا ہے امرات کرکٹ بورڈ کا میں وہی کہہ رہا ہوں بڑے بڑے بزنسمن کی بڑی انویسمنٹ ہے وہاں پہ ایک زمانے پاکستانیوں کی بہت بہت کرتی تھی کچھ حالات ایسے ہوئے کہ پاکستانیوں وہاں سے پل آف کر گئے کافی سارے لیکن انڈین کافی عرصی سے اسٹیبلش ہے وہاں پہ اور کافی سارے ان کی بزنس پہ ہولڈ لیں ان کا تو اس بات کا یوی گورنمنٹ کو بھی احساس ہے کہ ان کی انویسمنٹ ہے ریلیشن کچھ مختلف افتوں میں جتنا پیسہ انڈیا لے کے آ سکتا ہے جب انڈیا وہاں کھیلے گا انڈیا کے سارے سپانسرز وہاں آتے ہیں تو عمرات کو آٹومیٹیکل ہی فائدہ ہو رہا ہے سعید خان صاحب پچیس ہزار تماشے ہی میچ میں موجود تھے جس طرح جیم پیک کراؤڈ تھا اور اس کا منظر آپ نے دیکھا جس طرح کھلاری کارگردی دکھا رہے تھے روز شرما کو کرٹسائز کیے گیا پہلے میچ میں جس طرح کیونکہ کپتانی تھی مگر روز شرما نے پیچھے مڑ کے لے دیکھا آگ دو میچوں جو اس طرح بیٹنگ کر کے لوگوں کے مو بان کیے اس کی کمانڈ آپ دیکھیں بیٹنگ میں اس کے بعد دھونی کی سطح ٹیم کو لے کے چلنے تو ٹیم وہ ایفٹ جیل وہ نظر آ رہے ہیں ان کی گرانڈ میں کارگردی نظر آ رہی ہے ان کے پلئر ہو گئے مگر ہماری کارگردی بالنگ فیلڈنگ کپتانی کوچ نظر آ رہی ہے ایک ٹیم ورک کپتان نہیں ہے پورے لڑکے اس کے ساتھ موجود ہیں کپتان کو آپ اکیلے کپتان کا کام نہیں ہوتا ٹیم کو لڑانا ہر لڑکوں کو اپنی ذمہ داری کے احساس ہونا چاہیے اپنی ذمہ داری کے احساس نہیں لیں گے تو اس طرح کی کارگردی ہے میں آپ کے برہردار ہیں دونوں کے جو تینوں فارمیٹ کے کیپٹن ہیں سرفراز نے آپ کے انڈر میں بہت زیادہ پریکٹس کی ہے آپ کے انڈر میں وہ کھیلے بھی ہیں باڈی لینگویج غلام علی صاحب میری آپ کی فون پہ بات ہو رہی تھی سرفراز کی اگینسٹ انڈیا والے میچ میں جو باڈی لینگویج تھی جس طرح ریلیکس پیٹھے ہوئے تھے میں اور آپ یہ بات کر رہے تھے جتنا ریلیکس پیٹھے ہوئے لگتا ہے کہ بہت زبردست جا کے رن کریں گے سرفراز کی ایک باڈی لینگویج ہم نے دیکھی تھی اگینس اغوانستان کے میچ میں کہ جہاں پہ پاکستان کا ایک ایک پلیئر جان مارتا ہوا دکھائی دیا تھا کہ میچ جانے نہیں دینا وہ دونوں باڈی لینگویج کو کمپیر کریں تو لیکن ہے واقعی انڈیا کے میچ میں سرفراز کی باڈی لینگویج کافی ریلیکس تھی ہم خود سرپائز تھے کیونکہ پریشر ہوتا ہے کیپٹن پہ لیکن اس میچ کے بعد جب یہ میچ کھیلنے پاکستان ٹیم آئی ہے تو سرفراز مارجن دینے کو تیار نہیں تھے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ کسی بھی پلیئر کو وہ ایون میں نے شویب ملک کو بھی جب بالنگ کروا رہے تھے شویب ملک کو بھی وہ شاؤڈ کر رہے تھے کہ شویب بھائی ایک لیکسٹم پہ گین تھی جو چوکہ لگ گیا تھا شویب بھائی جو انداز ہیں ان کا وہ کسی کو سپیر کرنا نہیں چاہتے جو کہ ایک کافتان چاہتا ہے کہ کہیں ریلیکس نہ ہو لگے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جب ٹوٹل ٹو فٹی پلیس ہوا تو وہاں پہ سرفراز کی جو ہم نے چیرے پہ ایک پریشانی دیکھی نا اور ایک تکلیف دیکھی نظر آ رہی تھی کیونکہ دیکھیں کافتان ہے اور آپ دیکھیں میڈیا تو چلو نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا اس وقت جتنا ایکٹیو ہوتا ہے نا اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیلی فون کو تو آپ کو دیورنگ ٹور آپ کو پھیک دینا چاہیے بند کر دینا چاہیے اگر آپ کو کرکٹ پہ پوری طریقے سے فوکس کرنا ہے آپ نے کھیلنا ہے تو سوشل میڈیا کو آپ کو یوٹلائز نہیں کرنا چاہیے نہ اس کو کھولنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے فریم آف آئنٹ سے ریلیکس ہو کر کرکٹ کھیلیں سرفراز نہیں دیکھتے انڈیا کے انڈیا کے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کہیں نہ کہیں سے خبریں پہنچتی ضرور ہیں اور یہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے کیونکہ انڈیا کے میڈیا پہ پاکستان کی اور پاکستان کے پلیئرز کی جس طرح سے آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے کٹ سائز بہت ہوا تھا بار بار دیکھیں کمبیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ٹیم کو مورالی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے میچ میں اگر آپ فائٹ نہ کریں اور اے ون سائیڈ میچ ہار جائیں پھر لوگوں جس طرح آپ نے کہا ایکسیپٹبل نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک دن ابھی پھر بھی لوگ ایک امید لگا کے یہ بیٹھے میں نہیں کیونکہ اس کی وجہ ہے نا نسیم آپ نے کیا ہوا ماضی میں کسی دن آپ آسمان پہ کسی دن آپ زمین پہ لوگ ہمیشہ آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ آسمان پہ رہیں گے چونکہ پاک بھارت کرکٹ زیادہ نہیں ہو رہی ہے تو ریسنٹ پاسٹ میں جتنے میچز ہوئے ہیں دونوں ممالک کے درمیان اس میں مارجن بہت مختلف دکھائی دیا ہے بہت بڑا مارجن دکھائی دیا چاہے چیمپینز ٹروفی کا فائنل پاکستان ٹیم ایک سو اسی کے مارجن سے جیتی ہو یا پھر پاکستان ٹیم 43.1 آور کے اندر آؤٹ ہو گئی اور آٹھ وکٹ سے پرسو میچ ہار گئی اس کے ساتھ اور بھی اگر آپ چیزیں دیکھیں گے تو پچھلے چار میچز میں کہیں ریزلٹ ایک سو پچیس رن سے تھا کہیں چھتر رن سے تھا کہیں پچیاسی رن سے تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان چونکہ مقابلے نہیں ہو رہے تو پھر فائٹ نہیں ہوئی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیم میچ ایک مرتبہ گریپ کرتی ہے وہ پھر چھوڑنے کا نام نہیں رہتی ہم امید کرتے ہیں کہ کل پاکستان ٹیم میچ میں اپنی گریپ ثابت کرے گی لیکن کامبینیشن کیا ہونا چاہیے ٹیم کا بریک کے بعد آل اوٹ جانا ہوگا آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کو اگر بھارت کے خلاف فتح حاصل کرنی ہے آل اوٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان ٹیم پچھلے میچ میں فورٹی تھری پوائنٹ ون اوور میں آل اوٹ ہو گئی تو پھر اب یہ کچھ پاکستان کے بالرز کو بھی کرنا ہوگا کیونکہ ریسنٹ پاسٹ میں دونوں ممالک کے جو مقابلے ہوئے اس میں یک طرفہ مقابلے رہے ریزلٹ جو آیا تھا اس کا مارجن بہت زیادہ دکھائی دیا بنام علی صاحب اس مارجن کو کم کیسے کریں اور پھر کمبینیشن کیا کھیلنا چاہیے کیونکہ ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں بابا رازم اور شیب ملک کے بعد میڈل آرڈر بیٹنگ میں وہ ڈیپ دکھائی نہیں دے رہی کیا آصف ٹی ٹو انڈی کے زیادہ بہتر پلیئر ہیں اوڈی آئی سے اگر کمپیئر کریں ویسی میں ریزلٹ میں سوال آیا آصف کی جب سلیکشن ہوئی تھی ونڈے کرکٹ کیلئے میں سرپرائز تھا اور میں نے بارہا پروگرام میں اس کا ذکر کیا کہ اس کی سلیکشن کیسے ہو گئی ونڈے کرکٹ میں اس کے اگر ہسٹری دیکھیں جو ونڈے کریئر ہے اس کا دومسٹک کا صرف ایک سینچری اتنے سالوں میں ٹھیک ہے اور کوئی ایسی پرفارمنسز دومسٹک میں ہمیں یاد نہیں ہے کہ آصف علی اتنے ایمپورٹنٹ ریال یہ سل ہمارے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے جو وہاں پرفارم کر دے اس کو سب جگہ کلا دو آپ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آپ نے کھلایا اس کو بہت اچھا کیا اس نے پروب بھی کیا گیا لیکن ونڈے کرکٹ دیکھیں یہ ایک کرکٹ ایسا لنبے دورنی کا کیل ہے اس میں آپ کو سچویشن کے حساب سے کنڈیشن کے حساب سے آپ کو ویڈک کرنے اور اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہیں اس میں تو باری لینی ہے ٹلے باز نہیں ہے کہ آپ آئے بلکل لوڑ آرڈر کے آپ کو کھلایا جانا ہے نمبر پانچ نمبر پانچ بیٹسمن کی ایک اہمیت ہوتی ہے اس کی ایک ویلی ہوتی ہے اس کی وگٹ کی ایک ویلی ہوتی ہے آپ اپنی وگٹ کی ویلیو نہیں کرتے آپ لیکن آپ آتے ہیں اس انداز میں کھلتے ہیں تو میرے حساب سے دیکھیں آپ کو تھوڑا سا اگر ہم اگلے سال ورلڈ کپ کے پلان دیکھیں تو آپ آصف کو نہیں دیکھتے اس پلان میں میں نے نہیں خیال کہ آصف کو ہونا چاہیے اس پلان میں آپ کو یہ دو آپ کی آلاؤنڈر شادہ و فہی مشرف ان سے آصف کا کام اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں اس کو ان کے زیادہ لمبے شورٹس کی پریکٹس کریں ان کی جو سلوگنگ ہے اس کو تگڑا کریں مضبوط کریں ارسان یہ تین بہت اچھے ہو جاتے ہیں مطلب ان کو آپ استعمال کریں نیچے کے لیے باقی آپ کے جو چھے بیٹسمن ہوتے ہیں انکلیوڈنگ سرفاز کو آپ کہہ لیں وہ آپ کے مین جان ہونے چاہیے فخر آپ کی پاس ایک پلئر ہے ایسا جو جس دن کھیل گیا اس دن وہ سب کے لیے آسانیاں کر دے گا لیکن اصل پرابلم کب آئے گی جس دن وہ کھیلے گا نہیں جس دن وہ کھیلے گا نہیں تو پیچھلے دو مینچوں میں تو نہیں کھیلے گا آپ کو محنت کرنی پڑی نہ تو فخر ہے جس دن نہیں کھیلے گا اس دن آپ کے لیے تنی محنت نہیں ہے لیکن جس دن وہ نہیں کھیلے گا پھر آپ کو صحیح معنی میں پلان کرنا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کے لیے آپ کو پریپیشن کرنی تو آپ شان مسود کو لے کے گئے نا آپ بھائی آپ کو آپ کب سے کرا لینا ہے تو آپ یہ کہیں کہ ہاریس سویل اور صرف دونوں کو بھار کریں آپ بالکل آپ ہاریس کی باڈی ہے فٹنس لیول کیسا لگا ہاریس سویل کا مجھے مائیو سیوز تو بی آنیس وہ انٹرنیشنل لیکن تو کیسے فٹنس ٹیسٹ پاس کر کے چلے گئے انٹرنیشنل تھے کہ سویل ٹین پلس کیسے لے گئے وہ کتنے بھی فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیں اصل آپ کا ٹیسٹ گراؤنڈ میں ہوتا ہے جو کیش لے رہے تھے اس میں پورا پر چھت نہیں سکے تھے آپ اس کے علاوہ جو اس کی جو باڈی لینگویج ہے ڈیویل بیٹنگ بھی آپ دیکھیں تو وہ ایک جو ونڈے کے لیے آپ کو اجلیٹی چاہیے نا جو منوورنگ کرنے کا اور بھاگنے کا وہ اس کے اندر چیز نظر نہیں آرہی یا تو وہ خود اپنے اوپر کام نہیں کر رہا یا وہ سمجھتا ہے کہ میں گوڈ ایناف ہوں سمجھنا میں گوڈ گفٹیڈ ہوں میں تو کری رہوں گا شان مسود ایک مہنتی پلئر ہے آپ اس کو لے کے گئے ہیں تو اگر بابا رازم کو آپ تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں چار نمبر پہ شان مسود کو اگر ونڈ آن لے آتے ہیں شوئی پانچ پہ آجاتے ہیں تو آپ کو دیکھیں ورلڈ کپ سے پہلے آپ کو کامبنیشن ٹرائی کرنے پڑیں گے آپ کو پلیس بنانی پڑے گی لوگوں کے لئے اسی طرح آپ کو میڈل آرڈر میں ایک دو لڑکے آپ کے جو ڈومسٹک کے تگڑے لڑکے ہیں جو مسلسل لن بنا رہے ہیں ان کو تیار کرنا پڑے گا آپ کا یہ میڈل آرڈر آپ کا انگلینڈ میں نہیں چلنے والا چلیں ابھی تو ہم اشیہ کپ کی بات کرتے ہیں یہ جو میڈل آرڈر کی بات کر رہے ہیں ساجد خان صاحب ہارش سویل اور آصف دکھائی دے رہے ہیں کیا آصف آپ کو اوڈی آئی کے بیٹسمن لگتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہارش سویل نے جس طرح ابھی ایک ہی میچ میں ہم نے موقع دیا انڈیا کا میچ ان کو ملنا چاہیے لیکن اگر شان مسود کو تین پہ لاتے ہیں چار پہ بابر آزم کو لاتے ہیں پانچ پہ شویب ملک آتے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں سیزن میں کر کے آ رہی ہوں امپورٹن بات آپ کرتے ہیں جو آدمی پچھ پہ کھڑا ہونا جانتا ہے جو سنگل ڈبل نکالنا جانتا ہو بدقسمتی سے سنگل ڈبل تو ان سے بھی نہیں نکلتے نہیں نہیں دیکھیں نکالے گا مگر آپ نے فقر کوئی یہاں پر رکھ لیا ہے فقر یہاں پر نہیں ہو فقر جو ہے کوہن سا پلے رہے ہیں کون سا ایسا اوپنر ہے جو دوسری بول وے سویب مارنے چلے جاتا ہے جب آپ کی پاور پلے کا استعمال کرنا نہ آئے جب آپ کی بال پیٹ پینا ہے آپ کیچ چھوڑ دیں اور ٹیم آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہو پھر آپ مایوس خون کار کرتی دکھائیں تو یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں دیکھیں ریسنٹ پاسٹ میں اگر فقر کیا فقر نے آپ کی بیٹنگ لائن اپ کھڑی کی ہے دیکھیں جو سچائی ہے وہ مانے چیمپینس رافی اگر آپ جیت کے آ رہے ہیں دیکھیں وہ سپاس ہو گیا ہے سعید خان صاحب دو میچوں کے بعد آپ کیسے کسی کو ریٹ کر سکتے ہیں وہ کل میچ میں اگر سو کر دے تھے یہی تو چیز چاہیے جذبہ کسے کہتے ہیں کوئی کوچ کوئی اوفیشل کسی نے گلے میں ہاتھ ڈالا کسی نے اس کو سمجھایا آپ کو کس طرح کھیلنا چاہیے کس طرح لے کے جانا چاہیے یہ بہت امپورڈن چیز ہوتی ہے آپ کو کی نہیں لگتا کپتان جتنا کپتان نے اس ٹیم کو بنانے میں جان لگا دی آج وہ فلٹوس بھی بول دیاتا ہے خود اتنا پریشر لے رہا ہوتا ہے لیکن ٹیم بنا دی سرفراز نے پاکستان سفراز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے سفراز تو بہت زیادہ دیتا ہے آپ دیکھیں سفراز نے جس لڑکے کو کھلایا اس نے کارگردی دکھائیے مگر آپ بات کریں کوچ کی مکی کی وہ کس طرح کا کونفرڈن دیتا ہے کونفرڈن یہ دیتے ہیں 32 جس کی ایبریج ہو 11 سینچری ہو حفیظ نے آپ کا بارک کام کر دیا دنکے کی چوٹ پر آپ کی لڑائی ہی ہوتی ہے آپ کو ٹیم میں سلیکٹ نہیں کرتے آپ کوئی جس کو چاہتا ہے سلیکٹ کرتا ہے آپ کے خیال میں حفیظ کو ٹیم میں ہونا چاہیے 100% ہونا چیز ہے کون لے کے چلے گا ٹیم کو آج سی دی چیمپنز رافی جیتے ہیں 75 رن بنائے حفیظ نے اس کے بعد آپ کو وہاں لے کے جاتے زمبابے آپ کو بٹھا دیتے ہیں بات کیا ہو رہی ہے مینٹ کی بات ہو رہی ہے آپ پاکستان کے کلچر کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ کو یہ بتائے کہ کون کہاں پہ کس کی ٹانگ کھیج سکتا ہے کون کہاں پہ جو ایک ٹیم ورک بناوا ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے میں حفیظ کی بات نہیں کر رہا لیکن آپ ان کریکٹرز کو جانتے ہیں اس وقت جو ٹیم ینگ سٹرز کی وجہ سے کھڑی بھی دکھائی دے رہی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک ایسے پلیئر کو لانے کے بعد ہم وہ توڑ دیں وہ جو سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیں دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں جو آن ریکارڈ میں بول سکتا ہوں ایک حفیظ کی بات کروں گا ایک اب مات وسیم کی بات کروں گا جو جنگے کی چوٹوے کوش اپنی تن تنہا مند مانیاں کرتا ہے اور یہ چیز ختم ہونا چاہیے جو پاکستان کے بیس پلیئر ہونا ان کو آپ کھلائے کسی ایک کی ٹیم نہیں ہے پوری پاکستان کی ٹیم ہے اس کوش کی پرابرم کیا ہے جس کی ایک اگر اس کے خلاف ہو گیا سویل خان کے خلاف یہ ہوا ہے بہت سے ایسے پلیئر ہیں جس سے خاص طور پر یہ پسنل ہو جاتا ہے احمد شہزاد امر اکمل احمد شہزاد پاکستان کی کرکٹ میں وہ کام کیا ہے بڑا شکر حمداللہ ان سے جان چھوٹی ہے اس پہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے اور پاکستان نے نو سال اس کو تباہ کیا ہے انہوں نے پاکستان کیلئے کچھ نہیں کر کے دیا اب جو آنے والی لارڈ ہیں اس میں بہت اچھے پلیئر ہیں اب بھی بہت گا ہے پاکستان کی جو کپتان ہے سپراز کو سپورٹنگ کی ضرورت ہے سپراز اکیلا نہیں ہے پورے گیارہ لڑکے ٹیم میں لے کے چلیں گے اپنی رول پلے کریں گے تو آپ کی ٹیم بہت پوزیٹیو ہوگی غلام علی صاحب میں یہی جاننا چاہوں گا جیسے ابھی حفیظ کا ٹاپک چھڑ گیا بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں کوئی امریکہ سے بات کر رہا ہے کوئی کہیں سے بات کر رہا ہے لیکن حفیظ کے بارے میں بہت زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹی ٹوئنٹی میں آپ نے حفیظ کو موقع دیا ایک میچ نہیں دیئے تھے بلکہ کنڈیشن میں دو تین میچز ان کو کھلایا ہے اس کے بعد انہیں باہر بٹھایا وہ جو ایک کانفیڈنس لیول ان کا ہے کیا اس وقت ان کو ٹیم میں لے کر آتے ہیں تو وہ بہتر ہوگا بات ہی سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ حفیظ ٹیم میں باہر کیوں ہوئے پرفارم نہ کر کے ان کی پرفارمنس میں تسلسل کبھی بھی نہیں رہا ماں سوائے آپ یوری کی کچھ سیریز بولر بھی نہیں بولنگ نہیں کر رہے تھے اور ان کے اطاب آیا ہے ان کی بولنگ کی ویسے آیا ورنہ تو وہ ٹیم سے باہر ہی ہوتے تھے بھئی اگر وہ بولنگ کر رہے ہوتے تو پھر تو وہ باہر بیٹھتے ہی نہیں وہ تو پانچویں بولنے چھٹے بھی نہیں جو وہ کلئر ہوئے ہیں تو وہ ان کی بولنگ میں وہ دمخم نہیں رہا بیٹنگ میں آپ کو بیک بورن ہونا چاہیے آپ کو بھی نہیں رہے مطلب آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ان پہ تو میبی منجمنٹ نے کافی کلانے کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی اب ہم کسی اور کو آزمائیں گے یا کسی اور کو دیکھنا چاہیں گے کیونکہ بھروسہ نہیں رہا بیسکلی اصل بات یہ بھروسہ رہنا اعتماد نہیں رہا اعتماد نہیں رہا دوسری بات یہ کہ جو اماد وسیم کی بات کی ساجی صاحب نے بھی اماد وسیم کے تو فٹنس کا اچھو آ رہا ہے لیکن اب اگر فٹ ہوتے تو پتہ نہیں وہ ان کا نام ہوتا نہیں بھئی وہ کوئی ویسٹ انڈیس سے بلا لیا تھا لیکن چلیں یہ بھی اس وقت گڑھ لکھے کہ آپ کے پاس دو ایسے آپشن ہیں اماد اور نواز کہ اگر اماد نہیں تو نواز اس کو نواز نے کل بڑا اچھا پرفارم کی ایک کروشل چھکا بھی لگایا کل کو کسی میچ میں نہیں کریں گے تو پھر اماد کے لیے بات شروع ہو جائے گی یہ تو ہوتا رہتا ہے کومبینیشن میں نے بھی پروڑیم ختم ہو رہا ہے آپ کے گیارہ زرہ میں سننا چاہتا ہوں کل بڑا کروشل میچ اگینسٹ انڈیا جی میں تو چاہوں گا کہ بھئے آپ فخر زمان حق ہو گئے دو ہو گئے میں چاہتا ہوں شان مسود بیچ میں آپ شان مسود تین بابا رازم چاہ حالانکہ لوگ کہیں گے کہ انڈیا کے خلاف بڑا میچیں نہ ڈالے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پلئر کا ٹیسٹ ہونا چاہیے بڑے میچوں کی بلکل ہاں وہ یہاں پہ رن کرتا ہے تو کتنا بڑا ہی میں بات یہ کرتا ہوں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو تیار کریں آپ ڈالیں بڑے میچ میں چلی گیارہ بتائیں نا ببی آپ کے اگر شان آ جاتے ہیں تو بابر شیب ملک پانچ سرفراز چھ سات ہو گئے آپ کے شاداب انشاءاللہ کل میچ کھیل رہے ہیں شاداب نواز کو بھی ڈالنا چاہیے ان کو آٹھ فائی مشرف کو بھی ڈالنا چاہیے نو اس کے لئے آپ دو فاز بولر کون سے ہوں گے آپ ڈالیں حسن کو ڈالیں اور شاہین شاہ فریدی کو حسن اور شاہین شاہ فریدی لیکن آپ ایک میڈل آرڈر کم کر رہے ہیں کیونکہ آصف اور دونوں کو بٹھا دیں شاہد مسود کو ڈالنا ہوں نا میں وہ دونوں کی وجہ گاہ لے لیں گے نہیں دیکھیں آپ کے دیکھیں نواز ہیں بیٹنگ کرتے ہیں بیٹنگ آل آنٹر ہیں اپنا شاداب کرتے ہیں فائی مشرف کرتے ہیں تو تین حسن بھی آ جاتے ہیں باقی آپ کے تین یوں کے دو آپ کے فاز بولر ہوگی آمیر کو کھلنا چاہیے یعنی دو فاز بولر میں آمیر ہے آمیر کو نہیں کھلنا چاہیے کیونکہ کنڈیشن اس کو سوٹ نہیں کر رہی اور اس کی وہ مسنگ ہے اس کی جو مومنٹ ہے بال کی جو مومنٹ ہے وہ مسنگ ہے اگر نیٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی چیز آپ لاسکتے ہیں پیس بھی نہیں آرہا ہوتا آہ تو وہ مسنگ ہے تو آپ کو اتنا افیکٹیب مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ یو ای کی وگٹ پہ ہو سکیں سعیت خان صاحب آپ کے گیارہ دیکھیں نسیم بات یہ گیارہ جسے گلام نے بات کی بہت امپورٹن بات ہے شان مسود کو آپ دالیں باری لینے والا پلیئر چاہیے جو پچھ میں کھڑا ہو اور خاص طور پاور پلیئر کا استعمال کرنا ہو آپ کی بدقسمتی ہے گیارہ میں ضرور آپ کو پلیئر بتا دوں گیارہ بتانے کے لیے آپ کے نا آخری میں نیا جو شروع میں ہم نیا بال کرتے ہیں نیا بال آپ صحیح نہیں کر رہے آخری کے جو آخری کے آور ہیں اس پہ بھی آپ صحیح آور نہیں کر رہے بیٹنگ کی پارٹنرشپ آپ صحیح نہیں کر رہے میڈل میں ایک دو پارٹنرشپ ہو رہی ہے اس کی آپ کی بنیاد رکھی جاری ہے مگر آورا آپ کارگردی جو پاکستان کرکٹیم کی ہم بات کر رہے ہیں اگنس انڈیا دیکھیں یہ جذبے کے لیے دماغ کا کھیل ہے ایک چیز میں درور یہاں میسیج دینا چاہوں گا ساجد بھی کہنا چاہیں گے دیکھیں سرفراس کپتان ہے اس کے گٹ ٹیم کھیلنے چاہیے بیٹنگ میں وہ رول شویب ملی جو پلے کر رہے ہیں ان کو بھی کرنا پڑے گا پانچ نمبر پہ بیٹنگ کے لیے جو بھی کر رہے ہیں پانچ پہ آیاں چار پہ آیاں لیکن ان کو اپنے گٹ ٹیم ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں لیکن آئی ڈونٹ نو کی انڈر پریشر ہے بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں سرفراس کو ہم نے دیکھا ہوا ہے سرفراس ہر طرح کی بیٹنگ کر سکتے ہیں سرفراس اپنے آپ کو بکٹ پہ روک کر کے بھی کھیل سکتے ہیں ضرور نہیں کہ ہر وقت وہ امپروائز کرتے ہیں سرفراس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میرا بہت امپورٹنٹ رول ہے اگر وہ پرفارم کریں گے تو کپتانی بھی بہتر کریں گے اگر پرفارم نہیں کریں گے تو ان کی کپتانی بھی افیکٹ ہوگی اس کو یہ سوچنا پڑے گا تو چہرے پہ آپ نے تاثرات تو پڑھ لی ہوں گے کہ شاید یہ والی بات وہ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں لیکن سرفراس نے یہ ٹیم بنائی ہے جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے آج اگر ہم پاکستان ٹیم ریسنٹ پاسٹ میں اس کے ریزلٹس دیکھ رہے اتنے زبردست دکھائی دے رہے ہیں تو اس میں کپتان کا بہت بڑا رول ہے اور کپتان نے کئی جگہ پہ سیکریفائز کیا خود بیٹنگ کے لیے نہیں ہے ریسنٹ پاسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو زمباوے کے خلاف کوئی دو سو بنا رہا ہے اوپنر کوئی سو بنا رہا ہے تو میڈل آرڈر کی تو باری نہیں آ رہی تھی تو وہ جو ایک پریکٹس درکار تھی وہ بھی نہیں ملی ایک بریک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں اللہ اوٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشاندید کہتے ہیں پاک بھارت ٹاکرہ سالوں کے بعد ہوتا ہے مہینوں کے بعد ہوتا ہے لیکن لڑائی دکھائی نہیں دی رہی دونوں ٹیموں کے درمیان وہ فائٹ دکھائی نہیں دی رہی ہے کیونکہ میچز بہت تاخیر کے بعد ہوتے ہیں تو پھر جو ٹیم گریپ کر جاتی ہے وہ پھر گریپ کر جاتی ہے ساجد خان صاحب کل ہم گریپ کر رہے ہیں اور آپ کے گیرہ مجھے نہیں پتا چلے کہ وہ گیرہ کون ہے آپ کے فاس بولر مجھے بتا دیں فہیم اشرف کو آپ چاہتے ہیں ٹیم میں دیکھیں فہیم اشرف کو چاہتا تو ہوں اچھا آلانڈر مگر اس کو پروف کرنا پڑے گا مگر کل آپ نے دیکھا ڈیبیو ٹن میں آفریدی نے شاہین آفریدی نے کتنی اچھی بالنگ کی اس کی ریوز سوئنگ بھی نظر آتی پیس بھی نظر آ رہی اس طرح کے بالر کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹی میں ایک سو تیس کی پیس والے بہمت آمیر کی ضرورت نہیں ہے آمیر صاحب کا جس چیپٹر ہے پچھلے آٹھ میٹوں میں کوئی وکٹے نہیں تھی آپ ہی چاہ رہے ہیں کہ شنواری اور آفریدی دونوں کھیلیں بہت اچھا بالر ہے دیکھیں دونوں نے پروف کیا ہے شروانی نے جتنی اس کی تاریخ بھی ایک ہم ہے جس طرح آپ بالنگ کر رہے ہیں جان سے بال کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کرکٹی ٹیم اگر جان سے گین کرے گی شاٹ آف لین گین کرے گی تو انڈین کو آؤٹ کر سکتی ہے آؤٹ کرنے کے صلاحیت ہے سب سے بڑی کہ آپ کو انڈیا کو آؤٹ کرنا ہے خاص کر ان کے دونوں اپنرز کو دونوں ان فارم ہیں روید شرما کی فارم بہال ہو گئی ہے ہم نے ہی وہ بہال کی ہے جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی شیکر دھون مسلسل رنز سکور کر رہے ہیں سینچری بھی اس ایونڈ میں وہ سکور کر چکے ہیں آپ بالنگ بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ کی باتوں سے لگا دو فاس بولر تیسرے حسن ہو جائیں گے چوتھے فری مشرف ہو جائیں گے اور دو سپنر نواز اور شاداب دیکھیں شاداب پہ ڈیو ہے اگر وہ اپنے کوئی بیس آل آنڈر بن رہا ہے آئی سی چیمپنز ٹروفی جساں نے بالنگ کی دی اور کافی عرصتیں انڈیا قلاب جو اچھی کارکردی دکھا تھا ہیرو بن جاتا تمام فارمورٹ کی کرکٹ کھیلنے کی ایبلیٹی موجود ہے مگر اب ان پہ ایک ایسا میچ آگیا ہے کل اگر ہنڈریٹ پرسنوں فیڈ ہوتے ہیں اور جس طرح راشد خان کا مثال دیتے ہیں اگوانستان کے بولر کی تو ان کو بھی اس طرح کی کارکردی دکھانی پڑے گی جو ہم لیک کر رہے ہیں پاکستان کا کوئی ایسا بولر اوبر کے سامنے ہے جسے ہم نے یاسر شاہ کی ہمیچہ بات کی یاسر شاہ آف کلر ہو گئے تھے کیونکہ اگر یاسر شاہ کو کلائیں گے تو شاداب پہ پریشر آ جائے گا شاداب بیٹنگ بھی کر کے دی رہے ہیں یہ ہی تمہیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کو شاداب کو کانفیڈنس دی ہے آپ شاداب سے کام لینے کا وقت ہے شاداب کو پلے کرنے کا وقت آگیا ہے آپ حسن علی جو پاکستان کا بہت ٹیلنٹیڈ فاس بولر ہے وہ ریوار سوئنگ کرنا جانتے ہیں چیلنگ پر بالنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگا کہ چھتے میڈل آرڈر بیٹسمن کی ضرورت نہیں ہے یہ کام سرفراس کو کرنا چاہیے اور جو آپ کی لور آرڈر ہے اس کو مضبوط کر لو فہیم اشرف کو شاداب کو آپ ان کرو نواز ہو جاتے ہیں حسن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا یہ لور آرڈر جو ہے یہ کام کر لے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک چینج ہوگی بہت سے وہ جو میرے اپنے ذرائے بتاتے ہیں بس زیادہ چینجنگ نہیں ہوگی اس ٹریم میں ایک چینج نظر آ رہی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے شاداب کے شکل میں آ جائے گا شاداب کس کی جگہ پہ آئیں گے آسف کی جگہ پر آئیں گے تو پھر فہیم اشرف کی جگہ کیوں نہیں بنا رہے ہیں دیکھیں فہیم اشرف کی جگہ اس لیے نہیں بن رہی فہیم اشرف بہت اچھے آل آنڈر ہے ہیٹرک بھی بنا چکے اور جس میں ٹیلنٹ ہے بہتر آل آنڈر ہے مگر کانفیڈنس کی بات آ رہی ہے اس میچ میں کانفیڈنس کی بات ہے انڈیا پاکستان کا جو میچ ہوتا ہے نف کابو والا میچ ہوتا ہے جو ہم نے کارگردی پچھلے میچ میں دکھا دی ہے اس طرح کی کارگردی خدا ناقا صاحب دورانی ہم نے ان سے میچ لینا ہے میچ ایسے کوئی نہیں لیتا آپ کی نیچے بیٹنگ جو ہے وہ تگڑی ہو رہی ہے فہیم کی صورت میں آپ کے چھے بولر آپ کے کھیل رہے ہیں بڑا فرق پڑ جاتا ہے آپ کی بولنگ ڈپارٹمنٹ بھی امپروو ہو رہی ہے کیا اس میں وہ ساری جھلک دکھائی نہیں دیتی بولان ملی صاحب فہیم اشرف میں کہ جو رضاق آنے والے وقت میں شان مسود کو اگر آپ ڈالتے ہیں تو شیب ملک پانچ وے پہ آتے ہیں سرفراز چھے سرفراز چھے ہوگے پھر شاداب سات نواز آٹھ فہیم اشرف نو اور احسن دس احسن دس شاہن شاہ افریدی کی بات کرنا آپ یعنی کہ پھر شنواری نہیں ہے یو ایک کی پچس پہ آپ کو بالنگ کمبنیشن ایسا بنانا پڑے گا زیادہ فاز بولر آپ ڈال کے اتنا کچھ حاصل نہیں کر سکتے آپ کو یہ دو آلاؤنڈر جو سپنر آلاؤنڈر ہے آپ کے شاداب اور نواز ان کو آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے تین فاز بولر رکھنا ہے فہیم اشرف سعید خان صاحب نے بڑی امپورٹن بات کی فہیم اشرف کی میں یوں بات کروں فہیم اشرف ایک اچھا پروون آلاؤنڈر ہے اس کو آپ نے کانفیڈنس دے کے رکھنا ہے فہیم اشرف نے جس طرح بولنگ امپروف کیے جس طرح بیٹنگ امپروف کیے مہنتی بہت ہے آپ کے پاس ایسا آلاؤنڈر آپ نے ابھی تک کوئی تیار کیا تو آپ کو اس کو ڈروپ نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس کو ہر سیچویشن میں ڈالنا چاہیے اس کو ہر میچ کرنا چاہیے سعید خان صاحب نے ایک بڑی امپورٹن بات کی جو ہم ٹاپ آرڈر ہم آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے جو نئے بولر ہیں ان سے آؤٹ نہیں ہو رہا ہم کانگ میں بھی وہ نزاکت جو ہیں رن آؤٹ ہو گئے تھے اگر بات کریں ورنہ شروع میں وہاں بھی وکیٹ نہیں مل رہی تھی ہمیں آخری ڈیکت آورڈر میں بالنگ کون کرے گا اور حسن اوپر سے ایک حسن کرے گا دوسرا کون ہے شاہنشاہ آفریدی بھی ڈیکت آورڈر میں اچھی بالنگ کرتے ہیں سلوہن کرتے ہیں آپ کو اس طرح کا بنانا پڑے گا کہ یہ آخری اورز یہ کر سکیں شاہنشاہ اور آپ کی حسن عریق آخری جو چھے اور ہے کم از کم وہ یہ کر سکیں باقی آپ کا فہی مشرف آپ کو تری سپیلز ملانا پڑے گا فہی مشرف کو کیونکہ اگر فہی مشرف کو آپ نے لمبا سپل کرا دیا تو پھر وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ تیسرے سپیل میں یا دوسرے سپیل میں ان کو بیچ بیچ ملانا پڑے گا فہی مشرف کو آپ کو نواز کو شہدہ آپ کو اٹیک کرنا پڑے گا میڈل میں تاکہ ان کے میڈل کی وکٹیں آپ لے سکیں اینیشل جو بھی ہیں آپ کو دیکھیں اگر آپ بہت چار فاز بولر ڈال لیں گے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی زیادہ موپچ فاز بولر کی ہے ہی نہیں نا بول ہل رہی ہے نا آپ زیادہ زیادہ آپ فوکس کریں جو آپ کے دسپلن کرنے والے بولر ہوں جو ڈسپلن بولنگ کریں اور جو ڈیتھ ہور میں بولنگ کر سکتے ہیں سعید خان صاحب آپ نے شاہد وہ اسپان شرواری کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ڈیتھ ہور میں اتنے ایفیکٹیو نہیں ہو سکتے جی طرح شاہد مجھے لگ رہا ہے بچہ کیونکہ اس کی پیس ہے اگریشن ہے اگریشن ہے اور پھر اس کھیلے نہیں ہیں انڈین یہ بڑے بہت ساری چیز ہیں دوسری چیز میں یہ بات کر رہا ہے سعید خان صاحب جیسے ہمارے جو اوپر کے بولرز ہیں ہم بات کرتے ہیں ان سے آؤٹ نہیں ہو رہے شروع میں شکھر دون روحید شرما بڑی امپورٹن بکٹ ہے ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر بھارتی ٹیم بیک پوٹ پہ جاتی ہے نیچے اتنا ایکسپیرینس دکھا ہی نہیں دے رہا ابھی جو اگوانستان نے ایکسپیرینس کیا تھا اس سے پہلے والے میچ میں وہ دونوں فاس بولرز کے ساتھ آ رہتے لیکن اگینس پاکستان مجیب سے بالنگ کروائی تھی انہوں نے فخر کو آؤٹ بھی کر دیا تو کیا ہم نواز سے ہی جو سرفراز کا ایک حکمت حملی رہی ہے ایک فاس بولر اور نواز سے چانس لے کر دیکھیں کچھ فرق پڑ سکتا ہے دیکھیں ہو سکتا ہے نصیب یہ آپ کی بات صبح ہو سکتا ہے کل سرفراز دورہ ہے جو سرفراز کی توری سب کو بتایا سرفراز فرنٹ سے لیٹ کرتے ہیں اور کچھ بھی کرنے کی ایبلیٹی رکھتے ہیں کچھ بھی بولر سے کارگردی لے سکتے ہیں مگر اس بول کی جو خودتی ہے آٹھ آور کی بول ہے یہ آٹھ آور جو نیا بول ہے نا گلام علی بھی سیزارہ بیتر یہ آٹھ آور اگر جو بھی اپنر چلے جاتا ہے اس کو آٹھ آور کی شائن ختم کرتے ہیں اس پر رن ہے یہ بہت کومن سینس والی بات ہے آپ نئی بول جو کوکوپورا کی ہم بات کرتے ہیں یہ بولوں کو آٹھ آور میں آپ سروایف کر رہے ہیں مگر ہمارے بیٹسپین نیا بول بھی جو بولر ہیں وہ نیا گینسو ہی نہیں کر رہے سیب نہیں کر رہے بیٹسپین اپنر پانٹی شیپ نے اسے دے رہے صرف آپ کی جو چلے گئے مدرے اور تھوڑی بور چلے جس کے لئے آپ کے رن بورٹ پر نظر آ رہے ہیں جس کے لئے ہم بھی اتنی بات بھی کر رہے ہیں اگر ہر آدمی وہی بات دے گی ہر آدمی اپنا ذمہ داری لے لے اور ہر آدمی کو یہ چاہیے میں نے کیا کرنا ہے میرے رول کیا ہے یہ کوچ کے کام ہے اس کو کیا کوچ کس طرح کارگردی لے سکتا ہے جو پیچھلا میچ ہو گیا وہ پاس ہو گیا اب نیا میچ نیا دن نیا ٹاس ہوگا نئی پیچ ہوگی تو یقینی طور پر کیونکہ آپ جن پلیئروں کی بات کر رہے ہیں ان کو باری لینے آتی ہے آپ ان انڈیا پاکستان میچ میں ہمیں امید ہے کہ پاکستان ٹیم کچھ اچھا پرفارم کرے گی لیکن کچھ کرکٹ سے ہی جوڑی خبریں ہیں ٹی ٹین پہ پاکستان نے ایسا لگ رہا ہے کہ اپنا ہاتھ اٹھا لیے پاکستان کی ایک بڑی قداور شخصیت پی ایس ایل کی ایک فرنچائز کے اونر بھی ہیں جو پریزیڈنٹ ہے اس سے پہلے جو پہلا ایڈیشن ہوا تھا نجم سیٹی صاحب نے چھبیس کھلاڑی پاکستان کے کھیلنے کے لیے بھیج دیے تھے جس پہ بہت سارا بہت کرٹسائز بھی ہوا تھا سیٹی صاحب پر لیکن اب ٹی ٹین سے پاکستان کچھ بیک فوٹ پہ آ رہا ہے میرل نسین آپ جنرلیسٹ ہیں آپ اندر کی خبریں زیادہ جانتے ہوں گے آپ اگر کھل کے ہمیں کچھ بتائیں گے تو یقینا ہم اس کو انیلائز کر سکتے ہیں کیا سیٹیویشن ہو رہی ہے پاکستان پیچھے کیوں آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ سیٹی صاحب کی کچھ اپنے ڈریکشن تے کام کرنے کے مانی صاحب کچھ اپنے ان کے وہ ہوں گے مانی صاحب اور سیٹی صاحب کی بات تو بعد میں ہوتی ہے پہلے بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس فرنچائز کے جو سربراہ ہیں ایک پی ایس ایل کے وہ پریزیڈنٹ تھے پہلی ٹی ٹین لیک کے اور انہوں نے جو ہے وہ خود ہٹ گئے کہ اب میں جو ہے اس کو کنٹیونی کر سکتا ابھی انہوں نے بھی بہت کھل کے بات نہیں کی لیکن کچھ نہ کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے اور پھر آپ بات کر رہے ہیں انڈیا دبائی یہ وہ تو ہو سکتا ہے اس ورے سے وہ بیک فوٹ پہ آ رہے ہیں اس لیگ میں کچھ شکوک و شبہت تھے جو ٹی ٹین لیگ تھی اور آگے بھی آج مانی صاحب نے بھی یہ بات کہی اس لیگ میں اگر دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو جو بھی انوالو ہوگا وہ کہیں نہ کہیں اس زد میں آئے گا ایکسپوز ہو جائے گا تو اقل مند وہی آدمی ہوتا ہے جو وقت سے پہلے چیزوں کو انیلائز کر لے اور پل آف ہو جائے آگ میں جانے سے پہلے دیکھ لے کے چنگاری کہاں تک آگ لگا سکتی ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے تو اقل مند کی وجہ سے کہتا ہے اشارہ کافی ہوتا ہے تو اگر اقل مند ہیں آپ اور کوئی اشارہ آپ کو مل رہے ہیں یا ملے ہیں یا آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو بہتر یہ ہوگا ورنہ آپ کے ساری چیزیں جو ہیں جو آپ اچھا کیا ہے اب تک آج میں وہ پھر ایک منٹ میں ایک ساگ بنائی ہے پی ایس ایل کے جی صاحب کوئی بات کریں بہت امپورٹن بات ہو رہی ہے اور بہت امپورٹن موضوع ہے سوپر ٹین میں آپ نے دیکھا دو سابق افتان دنیا کرکٹ کے بڑے نام وسیم اکرم عزر الدین اوپر کے سامنا ہے سوپر ٹین ان کے ذریعے سائے ہوگی اور جس طرح آپ نے جن کی بات کی یقینیت اوپر وہ بھی ماشاءاللہ بڑے انوال تھے سوپر ٹین کرکٹ میں پاکستان کرکٹ کے بڑے سٹیک اولڈر ہیں دیکھیں نا پاکستان کے ایک ایسے کرکٹر نے بھی اس دلدن میں ہاتھ نہیں دالا اگر شاید آفریدی کا ذکر کروں ان سے کہا بیان دیں اس نے کہا بھائی دیکھیں میں کھیلے رہا تعلق کھیلنے سے پھر ایک بیچ میں ایک ایسا ہولانڈر جس کا میں نے ذکر بھی کہا اماد وسیم گاؤ فرنڈ پہ آگے بیان دینا چاہ رہا تھے میں نہیں کھیلوں گا مگر میرے اپنے ذرہ یہ بتاتے ہیں پاکستان کرکٹ کے جو ستینتیس کھلاری ہیں ان کھلاریوں میں سے کوئی بھی کھلاری سوپر ٹین میں نہیں کھیلے گا پاکستان کرکٹ ووڈ اپنے جو مین کھلاری ان کو اجادت نہیں دے گا ٹی ٹین میں اگر پرمیشن نہیں دیتے ہیں تو میرے خیالے کی یہ چڑیا ہاں آپ تو ظہرے وہ ادھر سے ادھر آگئی ہے ایسا لگ رہا ہے آپ کے جو سورسز ہیں جو بتانے ہیں چڑیے آپ ادھر بھی کہیں ہیں مجھے ایسا لگا ہے لیکن سائی صاحب یہ بڑا کیونکہ اس وقت تو یہ کہا جاتا ہے کہ نجم سیٹی صاحب نے جو پرمیشن دیتی اور بہت کرسائز ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا ہم شوز کرتے تھے غلام علی صاحب بہت کرسائز کیا تھا ہم نے لیکن اس کے ریزن کچھ اور تھے جو 26 کرانیوں کو علاؤ کیا تھا اس کے بعد ہم نے موجودہ پرائیم منسٹر صاحب کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں سنا تھا سیٹی صاحب کے حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ پرائیم منسٹر ان کی تاسک بڑے لمبے لمبے تاسک ہیں اور وہ ٹائم کو جو ہے وہ اپنا انہوں نے منیج کیا ہوا ہے لیکن بڑی خوبصورتی سے لے کے چل رہے ہیں عمران خان صاحب جس طرح گراؤنڈ میں لیڈ کرتے تھے ایسے ہی لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو پڑے سوی ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات کے خواہش مہند ہیں اور اب چاہے کوئی بھی ہو وہ اسی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے کوئی لیڈر چاہیے اللہ کرے کہ جو سمت میں ہو جارے ہیں اللہ انہیں سیکسس دے کامیابی دے یہ اس ملک کی بہت ضرورت بھی دکھائی دیتی غلام علی صاحب تینکیو ویری مچ ساجی صاحب آپ آل آؤٹ کا حصہ آپ ہی کا آل آؤٹ ہے یہ اگر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی آل آؤٹ جاتے ہیں پاکستان کو بھی آل آؤٹ جانا ہوگا اگنسٹ انڈیا ایک چیز میں ایک سٹیٹس مجھے یاد ہے اس میچ کا جو ہمیں نہیں دھوڑانا ہے وہ یہ کہ پاکستان ٹیم 43.1 آور میں آؤٹ ہوئی تھی پاکستان ٹیم نے 269 گینے کھیلی تھی ان میں سے 169 بالز پاکستان ڈاڈ بالز کھیلا تھا تو اگر کوئی ٹیم اپنی پہلے بیٹنگ کر رہی اور 62 پرسنڈ ڈاڈ بالز کھیل جائے تو پھر اس کی جیتنے کے چانسز نہیں ہوتے سٹرائک روٹیٹ کرنا ہوگا جو آپ نے کیا اگنسٹ اغوانستان کانفرڈنس آپ کا بحال ہوا ہے wish you a very good luck green shirt اب شاہینوں کی پرواز اونچی ہونی چاہیے یہاں نسیم راج پوتھ